اسلام علیکم آج میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا اصل میں جو اس وقت کرائسس چل رہی ہیں ایران کی اور امریکہ کے دل میں تو کافی فنڈمنٹل چیزیں تھیں اور میں سوچ رہا تھا کہ ایک خیال آیا کہ کانفرکٹ ریزولوشن ہو جائے گی لیکن پھر ایک خیال آیا کہ ریزولوشن کب ہو گی جب دونوں سائیڈیں جو ہیں وہ اپنی بات منوانا چاہ رہی ہیں اور اپنے موقف سے ایک بھی سٹیپ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں اللہ علا کر کے دوہزار پندرہ میں ایک سمجھوتا ہوا اوباما ایڈمنسٹریشن نے جو ہے نیوکلئر ڈیل اران نیوکلئر ڈیل کے نام سے آگے آیا اور ٹرمپ جب آیا تو ٹرمپ نے پہلے سال آپ کو پتا ہے کہ اس معاہدے سے اپنے آپ کو باہر نکال دیا اور سینکشنز لگانی شروع کر دیم بیسیکلی امریکہ اور خاص طور پر جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ایک نیا معاہدہ کیا جائے ایران کے ساتھ نیوکلئر کے اوپر جس کا وہ کریڈٹ لیں اور معاہدہ اس طرح کیا جائے کہ ایران کو مجبور کرے کہ ایران گھٹوں کے بل جو ہے وہ نیچے گرے اور امریکہ پھر ڈکٹیٹ کروا کے اپنا جو ہے نا ایک نیا معاہدہ کرے کچھ سہولیات دے بیسیکلی مسئلہ ہے ایران کا نیوکلئر کا نہیں ہے کیونکہ امام خمینی جو ہے اور جو خامنائی صاحب ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں اور بڑے تمام لیڈرز اس بات کا اعلان کہہ چکے ہیں کہ ایران جو ہے it is not interested to make a نیوکلئر بوم بیسیکلی جو ایران مسئلہ اور جو irritant کے طور پر سامنے آ رہا ہے وہ اس پولیٹیکل آرڈر کے راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے جو امریکہ اس خطے کے اندر جو ہے وہ جو لانا چاہ رہا ہے اور کافی حد تک لا بھی چکا ہے اس وقت امریکہ کو ایران کے نیوکلئر جو پروگرام سے زیادہ جو خطرہ ہے وہ سریعہ کے اندر ایران کی موجودگی اس کے علاوہ اراک کے اندر پرو ایرانی ملیشیز کی موجودگی اس کے علاوہ حضب اللہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے امریکہ کے لیے کیونکہ آپ سب جانتی ہیں کہ جیسا کہ ڈپلومیسی کے اندر ہینری کسنجر نے بھی لکھا کہ امریکن فورن پولیسی کا سب سے مین اوبجیکٹیف جو ہے وہ میڈل ایسٹ کے اندر اسرائیلی مفادات اور اسرائیلی ریاست جو ہے اس کی حفاظت کرنا ہے اب معاملات یہ ہیں کہ دونوں سائیڈے جو ہیں وہ پیچھے اٹھنے کے لیے تیارنی ایران انسسٹ کر رہا ہے کہ ہم کوئی نئی نئی ڈیل نہیں کریں گے اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے جس طرح کہ آج ان کے مساوی صاحب جو ہیں سپوکسمن ہیں انہوں نے آج کے بیان میں کہا کہ ہم کسی قسم کے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی نئی ڈیل ہو ایران کا موقف یہ ہے کہ ایک ڈیل ہوئی تھی دوہزار پندرہ میں ہم اسے ہی کیری آن کریں گے اور وہ ہی چلے اور ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ ایک نئی ڈیل ہو ایک طرف وہ دھمکی دیتے ہیں تو اس دھمکی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ آفر بھی کرتے ہیں اسلام علیکم جواد بھائی اس کے ساتھ ساتھ دھمکی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ چاہتا ہے کہ پیغام بجواتا ہے امریکہ کہ آپ لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ بات کریں ہم ایک نئی ڈیل کریں تو فیلحال جو ہمیں نظر آ رہے ہیں تو وہ تو ایک zero sum game نظر آ رہی ہے امریکہ اپنی بات منوانا چاہتا ہے لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ پچھلے دو تین ہزار سال سے ایران ایک dominant power رہی ہے اور ایک بڑی اور قدیم civilization ہے ایک سوچنے کا طریقہ اور ایک جو ان کا strategic culture کی جو ہم اسلحہ استعمال کرتے ہیں ایک مچور قسم کا strategic culture ہے حکومت کا جن کو طاقت کے اندر صدیوں سے جو طاقت میں رہے ہیں تو ایران تو کسی بھی حالت میں ہتھیار ڈالنے کو تیار نہیں ہے اب ہوتا یہ ہے کہ ان دونوں کے اندر امریکہ اور یہ ایران کے درمیان جو ایک دوسرے کے ساتھ بیانبازی کی جنگ چل رہی ہے اس میں ایک شیطان بیٹھا ہوئے جس کا نام ہے اسرائیل اور اسرائیل کی ایک ڈاکٹرائن ہے ایک ان کا concept ہے جسے بیگن ڈاکٹرائن کہتے ہیں جس کے مطابق اسرائیل کو جہاں اپنے آپ کو vulnerability فیل ہو اپنے آپ کو vulnerable ہو تو وہ حملہ کرتا ہے جہاں سے اس کو threat originate ہوتا ہوا جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میڈل ایسٹ کے اندر کوئی خدا نہ خاصتہ جنگ کا آغاز ہوتا ہے تو اس کا originator امریکہ یا اس کے تحادی نہیں بلکہ میرے خیال میں وہ اسرائیلی ہوگا ویگن ڈاکٹرائن کو ایکٹیویٹ کریں گے جس کی طرف اسرائیلی لیڈرشپ پہلے کچھ دنوں کے اندر جو ہے وہ اشارہ بھی دے چکی ہے اچھا اب